موسیقی 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 آپ کو کہ یہ تو ایک کھلا میدان ہے اب تو میں دیکھتا ہوں کہ جس آدمی کا دل چاہتا ہے کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے اپنے خیالات ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو نشر کر دیتا ہے یوٹیوب پر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ابھی آپ دیکھیں یہ میں آج چون ہی چیز پڑھ رہا تھا کہ جو سیر بین ایک بڑا پروگرام تھا بی بی سی کا انہوں نے اسے ختم کرنے کا اعلان کی ہے انہوں نے کہا ہم دیجٹل جو فورمز ہیں انہوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تاکہ ہمارے رسرنسز کا بہتر استعمال ہو سکیں دیکھیں میڈیا جو ہے اب اب تو بہت پھیل گیا ہے لیکن بنیادی بات کیا ہے جس میں جو بھی طالب میں میڈیا کو بھی بات جانتے ہیں کہ جب میس کوم میس کومنیکیشن کے ہم بات کرتے ہیں تو تین اس کے بنیادی کی ایڈیمنٹ ہے ایک ہے میسنجر ایک ہے میسیج اور پھر اس کا ٹارکٹ آرڈینس کیا ہے اب یہ جو تین جو کومپوننٹس ہیں یہ تبھی تبدیل نہیں ہوگی خواہ پتھر کے زمانے میں رہیں خواہ آپ پرنٹ میں آ جائیں خواہ آپ الیکٹرونک میں آ جائیں خواہ آپ ڈیجٹل میں آ جائیں آپ کے پاس میسنجر کی ایمپورٹنس کم نہیں ہوگی میسیج کی ایمپورٹنس کم نہیں ہوگی اور ظاہر ہے کہ آپ کمینیکیٹ کر رہے ہوگے تو کسی کو کسی کو تو کر رہے ہوگے نا وٹارکٹ آرڈینس بھی آپ کی موجود ہوگی تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ یعنی آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے تو پھر آپ اور کریں گے کہ پھر کس طریقے سے کہنا ہے تو اگر آپ کے پاس نہ کہنے کے لیے کچھ ہے نہ اس کی سکل ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کی بات کون سنے کا آپ دیکھیں یہ جو ہمارے اشتہارات جلتے ہیں یہ ایک ایک منٹ کا جو اشتہار ہے وہ بڑا لمبا اشتہار سمجھے جاتا ہے آپ تو ہمیں میسیج جو ہے یہ تیس سیکنڈ اور تیس سیکنڈ کا اشتہار ساٹھ سیکنڈ کا اشتہار ساٹھ سیکنڈ کا اشتہار ایک لمبا اشتہار ہوتا ہے اس اس اشتہار میں جو پیغام دینے والا ہے وہ اپنی کمپنی کی وہ انٹڈیوز کرواتا ہے اس کا میسیج دیتا ہے اور آپ مارکیٹنگ کرتا ہے تو شارٹسٹ پوسیبل وے میں آپ ایک بات کنوے کر دیتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ جو ہے پندرہ بیس منٹ سے زیادہ کر رہی ہے یہ پہ علماء کرام کرتے ہیں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے چارچے گھنٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت نہیں کیے پندرہ منٹ بیس منٹ آپ جو حجات الویدہ کا خطبہ دیکھ لیں کتنے منٹ ہوگا تو آپ کو یعنی آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کا میسیج آپ نے کیا نہ کیا ہے جب جتنی آپ کے اندر کلیریٹی ہوگی اتنی آپ کے میسیج کے اندر کلیریٹی ہوگی اس کا اثر ہوگا وہ جو ہے جیسے ایک بار نے کہا نا کہ تامیرے خودی کا اثر آہین اصاب دیکھ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو ابھی شاہد صاحب نے جفرمائے بلکل درست میری بات کہ ہمیں دکھنے کا شوق ہے پڑھنے کا شوق نہیں ہے دیکھیں جب ہمارے اندر کچھ نہیں ہوگا جب میں نے جب پدم رکھا تھا پرپیشور میں تو ہمارے انٹریویوز جو ہے وہ سینئر لوگ کیا کرتے تھے اب انٹریوی جو ہے آپ جونئر لوگ وہ انٹریویو کرنے لگے اب پہلا سوال میں دیکھتا ہوں اکثر انٹریویو کرتے ہیں دوسرے میں جا کے وہ کچھ ہے چاہیے آپ میں اپنے بارے میں بتائیے آپ کہاں پیدا ہو گئے تھے کہاں تعلیم آسل اور وہ ٹھیک ہے ایک بیو گرافک انٹریو اس کے اندر یہ چیز کی بھی اہمیت ہے کہ جب آپ انٹریویو کسی کا کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بیسک معلومات تو آپ کے پاس ہونی چاہیے میں کس سے مخاطب ہو رہا ہوں جیسے میں نے آپ کے بارے میں سوال کے بھی کون ہے کہاں سے آئے ہیں کیا دفتگوئن سے ہونی ہے یعنی مجھے معلوم تو ہونا تھا ہی میں کس سے مخاطب ہوں تو آپ کچھ بھی کریں لکھیں بولیں آپ کے آپ کے پاس آپ کو جب پڑھیں گے نہیں آپ تو آپ کے پاس کیا یعنی کیا اندر کیسے جائے کیا چیز آئے گی آپ کے پاس وہ کیسے اس کا کوئی کہنے کے لیے آپ کے پاس ہوگا اگر آپ پڑھیں گے نہیں کچھ وہ یہ تو پیغمبرانہ کام تو ہے نہیں کہ بھی اللہم یہ جو ہے وہ اللہم آپ پہ نازل کر دے گا تو آپ کو کچھ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد کچھ بیان کرنا ہے اور اس لیے اب میں تو جہاں جاتا ہوں ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے میں صرف سوال کرتا ہوں بھی اپنے کچھ سیرت پر تو کٹاب پڑھی سو بچوں کی کلاس اگر ہو تو دو آدمی سے دو ہاتھ کڑے جائے کوئی قائد آزم پر پڑھی ہے کوئی کٹاب پڑھی ہے کوئی کوئی نہیں کوئی آرٹیکل پڑھا ہے کوئی نہیں آج اخبار کی ہیڈلائن کیا تھی کچھ پتہ نہیں آج ٹی وی میں کیا ہوا کچھ نہیں پتہ دیکھیں میں آپ مجھے اتنی عمر ہو گئی یہ پچاس سال سے زیادہ ہو گیا اس پر پچھو آج بھی مجھے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے پڑھنا پڑھتا ہے جو سنا پڑھتا ہے اگر میں نہ پڑھوں اور نہ سنوں تو میں اپنا پروگرم نہیں کر سکتا اور نہ نکھ سکتا اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مسلسل یا ایسی چیز لیے کہ آج آپ نے پڑھ لی بس ٹھیک ہے آپ آپ کے لیے ایک سال کے لیے کافی ہو گیا اگر آپ اس پروفیشن میں ہیں اور آپ اس خاص طور پر جو نیوز کا شم اس سے وابستہ ہے آپ کو ہر روز پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے اور تبھی آپ مجھے ایک بڑے انکر تھے انہیں اپنا نیا پروگرم شم کیا پہلے وہ لیوز کسٹر تھے تو مجھ سے انہوں نے ٹیلی فون کیا کہا جی میں نے پروگرم نہیں کیا میں کیا کروں مجھے کچھ چیزوں کا ادازہ ہی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کہیں کہ جو بھی آپ کے روز کے موضوعات ہوں ان پر کچھ آپ خود ریسرچ کرنے کی کوشش کریں اور جو آپ کی ریسرچرز ہیں جو وہ کریں جو آپ کو دینا تو سب کو پڑھ لیا کریں بھروز تو آپ دیکھیں گے کہ چھ مہینے کے اندر آٹھ مہینے کے اندر آپ کا اپنے اندر ایک ڈیٹا بینک جو ہے وہ موجل ہوگا تو مجھے میں چھ مہینے کے بعد ملے گا مجھے وہ نے کہا کہ آپ کا مشورہ مجھے بہت مفید ثابت ہو اور آج میں پہلے کی نسبت موضوع آپ پر بڑا حافی ہو یہ اسی جدو جہد ہے اگر میں آج اخبار نہیں پڑھتا میں آج پروگرم نہیں دیکھتا اب دس پارہ پروگرم ہو رہے ہوتے ہیں روز کے دو تین تو سلیکٹ کر کے مجھے پڑھنے مجھ سننے ہوتے ہیں معلوموں کے لوگ گفتبوں کیا کر رہے ہیں کیا موضوع دینے بہت سنے ان کے دلائل کیا ہے ابھی تو میں اپنی بات کر سکوں گا اور بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے آپ کو دس سفحے پڑھنے پڑھتے ہیں پچاس سفحے پڑھنے پڑھتے ہیں پانچ منٹ بولنے کے لیے آپ کو پانچ گھنٹے سننا پڑھتا ہے تو آپ کو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں جو آپ کے دل میں آتا ہے جو آپ کا چیز چاہتا ہے اوپڑے موضوع دین نے اس کے لیے نفس استعمال کہتا ہے عوارہ خانی میں پہلے عوارہ خانی کی عادت میں بھی جو ملتنا پڑھتا جائے تھا پھر آپ خود بخود آپ selective ہو جائیں اور آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ کا لکھنے کو دل چاہے گا بولنے کو دل چاہے گا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی لوگ اپتوانج ہوگا آپ دوسروں کو سنیں میں اکثر دیکھتا ہوں مجھے ٹی وی کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں کبھی آپ طور پر بیپر وغالے سے بڑا بچتا ہوں تو اکثر ٹیلی ویکن کے لوگ بیپر دینا ہوتا تو وہ ایک سوال کرتے ہیں ان کا خیادہ کہ اس کے بعد آپ پندر بیسمنٹ تو لگائے گا رہا ہے دس منٹ یہ بولتا ہی رہے گا میری عادت میں ایک منٹ بات کی یہ ختم ہوگی اب اس کو اگلا سوال جسی بڑھا ہو بات کو آپ دیکھئے مختصر کرنے کی آت تو دی پوائنٹ مختصر کریں تو دی پوائنٹ کریں حبیدنا بھروم جو رہے ہیں انہیں اداریہ جو ان کا اسلوپ اپنایا تھا تو آج بھی بھی آپ مختصر لکھیں تو دی پوائنٹ لکھیں اور دلیل کے ساتھ لکھیں تو دی اسی طرح آپ بولیں آپ کوٹ میں جا کے بیٹھیں ایک زمانے میں جب ریپورٹر جو تھا اپنی ریپورٹنگ کا آغاز کرتا تھا وہ کوٹ ریپورٹنگ کا آغاز کرتا تھا عدالت میں جا کے بیٹھیں آپ کو ایکوریٹ ریپورٹنگ کی ٹریننگ آپ کی عدالت میں ہوتی ہے کیونکہ جب آپ عدالت کی کاروائی جو ہے اس کو آپ غلط ریپورٹ کر دیں اگر تو اگلے دن کنٹیپ کا ڈھوٹس آ جاتا ہے دوسرے تو کوئی کچھ بھی کر لیں آپ کو بھی جارہ نہ پوچھنے والا ہے نہ بتانے والا ہے کوٹ ریپورٹنگ میں یہ کام نہیں چلتا کوٹ ریپورٹنگ میں آپ دیکھیں کہ جو نامی گرامی وکیل ہیں اور آپ یعنی امریکن سپریم کوٹ جو ہے وہاں تو آپ پندرہ منٹ سے زیادہ بیس پٹ زیادہ آرگو نہیں کر سکتے سپنا وہ آپ کو وقت دیتے ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ مشکل سے آدھا گھنٹہ آپ کی سپنا آرگو کریں تو اس لیے میری آپ کو یہی گزارش ہوگی کہ آپ مختصر بات کرنے کی عادت اپنا ہے اور جو بغض ہے نا اس تک پہنچے جوہر تک پہنچے کیطور اتر کی بات نہ کریں جو موضوع ہے نا اس کے اندر دیکھیں بنیادی نقطہ اس کا کیا ہے اور ڈائریکٹ بات کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آئے اب میں تو سیاست عام طور پر ہمارا موضوع سیاست ہوتی ہے مجھے تو اکثر جو خواتین ملتی ہیں گریلو خواتین ہوتی ہیں میری پر یہ نہیں میری جو بیورشپ کا ایک بڑا حصہ جو ہے گریلو خواتین پر وہ مجھے ملتی ہیں کہتے ہیں جو آپ کی باتوں میں بڑی سمجھ میں آتی ہیں یعنی آپ آپ آسان نفذوں میں جب بات بیان کرتے ہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو دل کرتے ہیں کہ آپ اسے سمجھ اس لیے یہ آپ اپنائیں گے اور تو انشاءاللہ آپ ہی اسی طرح سے ایک دن بڑے دکھنے والے بن جائیں گے ابھی لوگ پوچھ جاتے کہ جی فلاں آپ کو سفارش کرتے ہیں فلاں سے لکھنا ہے مجھے بڑیتا عجب ہوتا ہے میں تو اپنی زندگی کا آغاز کئی اسپاروں کے دھکے کھا کے بڑی مشکل سے ایک سا روپے پر کام شروع کیا اور پھر مجھے کام کرتے ہوئے جب وہ دو تین مہینے ہوئے تو ہمارے جو ایڈیٹر تھے وہ مجھے اپنے مالک کے پاس لے گئے تو انہوں میں نے کہا دیکھیں ہم نے کبھی تو میں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں کی ہمارے ایڈیٹر نے کہا لیکن یہ نوجوان جو ہے یہ اپنی سفارش آپ کر رہا ہے تو مجھے جاب مل گئی اس وقت وہ ایک سو روپے اس کا ملتا تھا تو اچھے اب اتناک بتاؤں میں نے آغاز کی ایک کام کا رنگرمہ حریت سے تو حریت میں وہ ایک بہت بڑا اخبار تھا حریت ایک کراچی سے نکلا پڑی اس نے نئے اسلوب کا مطارف کرائے لیکن اس کے بانی جو تھے ان کا انتقال ہو گیا جب تو وہاں کافی مشکلات درپیش تھی اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بات پڑ رہے تھے انہوں نے آکے اس کو سنبھالا پھر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا وہ اخبار بند ہو چکا جو چھوٹا سا کمرہ تھا جتنا یہ کمرہ اتنا ہوا تو اس میں ایک جہاں مولانا صاحب ندوی کے بہت بڑے فاضل تھے وہ اداریاں لکھتے ان کی میز یہاں تھی وہ میکزین ایڈیٹر تھے ان کی میز وہاں تھی اور ایک صاحب ہمارے بہت بڑے ساران اگار تھے محبود فاروقی صاحب وہ ایک کولن رکھتے تھے ان کی میز یہاں تھی اور درمیان میں ایک کرسی ہوتی تھی تو وہ درمیان میں ایک کرسی ہوتی تھی تو وہ کرسی پر جس جس آدمی کو ملنے والا آتا وہ اس کی طرف وہ کرسی کا مہدر کرنے تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کرسی تھی وہ موجود نہیں تھی میں گیا مولانا حسن متانی صاحب جتے ہیں ان سے مکستبو سرنے لگا ان سے میرا بڑا پیار تھا کتنی دیر میں جو ہمارے میکزین ایڈیٹر تھے ان کو یاد کر گیا تو وہ نیچے چلے گئے تو مولانا نے مجھے کہا کہ برخوردار کرسی خالی ہو بیٹھ جاؤ تو مطلب میں ان کی کرسی بیٹھ گئے تو میں نے کہا مولانا میں آپ کی کرسی کے خالی ہونے کا انتظار کروں انہوں نے مجھے دیکھا پڑا پڑا میں نے کہا میں آپ کی کرسی کے خالی ہونے کا انتظار کروں کہ یہ کرسی میں نے کوئی تارگیٹ نہیں ہے تو تو انتے بڑی دوستی پر رفا ہوگے کیونکہ آپ اپنا حدف بھی اوپر رکھیں محبت مجھے ان جوانت سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمال میں نے کہا ایڈیٹر بنوں گا ان کی جگہ بیٹھوں گا دوسرے کی جگہ بیٹھنے کی ضرورت مجھے کیا ہے اس لیے اب ہم اب ہم اس لیے اپنا حدف جو ہے وہ ہمیشہ اوپر رکھیں ہائی رکھیں اور اس کے طرف بڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھتے چلنے دے ہیں کہ فاصلہ کتلا کام ہوا انشاءاللہ اب بھی ایک روز آپ کے جہر بھی کھلیں گے کیونکہ دیکھیں جو سونا ہوتا ہے بنیادی طور پر جب آپ کو آپ کی تیگیاری کرنی آندر سونا جو ہے اسی کا بیور بنتا ہے مٹی کا بیور نہیں بنتا اس کا لوٹا بنتا ہے اور جر آپ اپنے اندر جہاں پایدا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا بیور جہاں نہیں بنتا سوال کریں گے تو اب بھی سوال ہے کہ تو آپ کر لیجے پھر پھر جہاں سب بھی طرح سے میں نہیں سوال کرنا ہے کرنا ہے کوئی نہیں بولنا ہے کوئی نہیں بولنا ہے سوال کرنے کوئی ارجی سوال کرنے کوئی ارجی سوال کرنے سے ح varyendate ہاں جی یہ اصل میں یہ جو آپ کو کیسا لگ رہے کیسا لگ رہے نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ آزاد ہی آزاد ہے وہ تو اور چیز ہے نا آزادی کے تعلق یہ شہباز صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ ریاست کیا ہے جی ریاست کیا ہے سچ لکھے ریاست کے مطابق لکھے سیکھیں ریاست کے مطابق لکھے سیکھیں یہ بڑی اثر میں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں ایک زمانے میں دیکھیں آپ کو اگر آپ کو کہنے کی بات دھنگ آتا ہے کہنے کا آپ ہر حالت میں اپنی بات کر سکتے اگر دیکھیں یہ اب بھی اب بھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں اب یہ ریاست کے مطابق سچ لکھے دیکھیں ریاست کو تو آپ نظر انداز کریں چاہتے ہیں ریاست جو ہے سٹیٹ جیسے آپ کہتے ہیں اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اور اس کو جو 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 ایک وہ لیمیٹیشنز آپ کے لیے لگائے گی آپ کی کس اتک ان کو عبر کر سکتے ہیں آپ کو اس زیادہ اس مشقت میں مطلع نہ ہو جو دائرہ آپ کا ہے آپ اپنی بات کہنے کی پھر ایکس کریں آپ مشکل مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں ایک زمانہ تھا جو ہم ساٹھ سال کی پاکستان بھی تاریخ کرو گیا آپ دیکھیں آج جو کچھ ہم بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں ایک زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا اخبار کا ڈیکلیریشن ہی نہیں ملتا تھا پھر الیکٹرونک میڈیا آگیا اب ڈیجیٹل میڈیا آگیا اب ڈیجیٹل میڈیا میں تو ہے ہی نہیں کوئی رائے بات یہ نہیں ہے دیکھیں کہتے ہیں جہاں آپ کی میں ختم ہوئی میری بات نہ ہوں جو آپ کی بات جہاں آپ کی عزادی کی حد وہاں ختم گو جاتی ہے جہاں میری عزادی کی حد یہ آپ کو دوسروں کی عزادی کا بھی احترام کرنا جائے اور اپنی بات دلیل کے ساتھ کہنے کی اور امدگی کے ساتھ کہنے کی عادت ڈالی جائے مشکلات آئیں گی رکافٹیں آئیں گی دیکھیں ترکتی فضیر ملک ہیں ہمارے اردگرد اتنے ہمسائے ہیں ہر جگہ آج تک مجھے یاد ہے اور میں ہمیشہ سے یاد رکھتا ہوں کہ ایک نجومی بادشاہ جو تھا اس نے ایک نجومی کو بلایا کہ میرا گاچہ بنائیں نجومی نے بادشاہ کا گاچہ بنائیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے سارے عزیز و اقارب جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مرد ہے آپ کی جندگی بادشاہ کو بہت غصہ آئے اس نے کہا یہ اتنا مجھے مرد سمجھتا ہے اس کو انہوں جن میں ڈال دیا وہاں کو اور نجومی بلائے کو اور نجومی آئے اس نے ذائچہ بنایا بادشاہ کا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنے تمام عزیزوں عزیزوں دوستوں اور قریبی لوگوں سے لمبی عمر پائیں گے بادشاہ بہت خوش ہوا اس کا موم بہتی ہے اسے بات تو بات جو ہے نا اگر آپ کو کہنے کے ڈھنگ آتا ہے تو پھر ریاست سے بھی آپ کچھ گزارہ کر لیں گے اور اگر نہیں آتا تو پھر مہلے والوں سے گزارہ بھی نہیں ہوگا جیسے خبرے سے گزارہ ہوتا ہے لوگوں کے آپ وہاں تھے دیکھے نا ایک ایک لفظ آپ یہ سمجھیں ایک ایک لفظ آپ یہ بول کر لکھیں اور یہ سمجھ اور بولیں اور لکھیں کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اس کا جو شيخ نیجا ہے یہ شکل نہیں ہے اللہ ڈھین گا آپ کو آپ اسے لیکن یہ نیوز پیپر جو ہے یہ ہمارا پکشنی ہے یہ آپ ایسا کریں فیس پوک پر دے گیا کریں سر میں یہ ایسا ہے لیکن جیسے کہ یہ ایمنٹ ہوا تھا مقصی بارے میں باقصر بھی یہ کبھلا کے بارے میں کہ یہ کبھلا میں تو کچھ کیا تھا لیکن یہ ریسٹ دی ہوئے داکٹور تو کبھلا میں رکھانے ہوئے سر میرا ریٹی کا جاپا ہے پکشن کو آئیے لیکن جب میں نے ان کو دیا سر وہ ہمیشہ نیسے میں دیکھن مجھے پوکشن کو آئیے اس طرح جب میں سر کی پوکشنی مہتر ہوں لیکن افیرکن جب میں نے کیا مجھے پوکشنی پوکشن مجھے پوکشن سر کہتے ہیں اس طرح ہمی کچھ بچوں آگ ہے اس کی وجہ سے وہ ان پوکشنی پر کرتے ہیں وہ کبھلا کے ریٹیوں کو اس کی اپر ایکشن لے سکتے ہیں اور اس طرح کے چیز 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 اس طرح کے چیز 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 تو کہ آگے آنے والے وقت کے لیے سر پوکشنی 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 تو سر اس میں ہم کیسے انکاریش کرنا رکھیں جو ایڈیٹر کا کام ہے ایڈیٹ کرنا اور ان کو چاہیے تھا جو ایسے حصے تھے وہ ایڈیٹ کر جاتے ہیں یا آپ کو ان کو کہتے میرے ساتھ میں تو کولوم بھی لکھتا رہا ہوں اور دوسروں کے اخبار میں کولوم لکھتا رہا ہوں اپنے کے اخبار میں بھی لکھتا ہوں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری کوئی چیز روکی گئی ہے اور میرا جب میں جنگ میں لکھتا تھا تو میرا انسی کے تحت تھا کہ اجتر میری کوئی چیز پر کوئی اتراز ہو اور یا تو اب مجھے اپنے ساوہ ایڈیٹر سے کہیں یا ایڈیٹر سے وہ مجھے متوجہ کر دیں تو میں اس کو ری رائٹ کر دوں اور میرے خیال ایک دفعہ ایسا ہوا ایک موضوع کے اتبار سے صلاف کرتا ہوا میں نے ایک ایسے صاحب کے اوپر ایک قولم لکھ دیا ان کی کبوک لانچنگ تھی جو جنگ کی نظر میں پسندیدہ نہیں تھے اور وہاں سے وہ کام کرتے رہتے وہاں تو انہوں نے روک لیا ہے پھر جو رکھتا تھا وہ شکیل و ریمان صاحب کو ریفور جا تھا اور میں نے کہا آپ شکیل و ریمان صاحب کو بے دیں ان کے پاس گیا تو وہ کڑے رو گیا ان کے بھی سعبی صاحب نے لکھا ہے اور مجید نظامی صاحب سے بھی کبھی ایک دو الفاظ ادھر ادھر ہو جائے ہو جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے یہی حرص کیا ایڈیٹر کا کام ہے اس کو نشاندہی کرنا اور بتانا کہ بھئی یہ چیز اس طرح سے نامناصب ہوگی لوگوں کی جذبات اس سے بڑھکیں گے آپ اس کو ری رائٹ کر دیں آپ اس کو دوبارہ لکھیں گے یا خود وہ ری رائٹ کر دیں اس کو تو یہ اس کا کام ہے ایڈیٹر کا بعض وقت ایسا ہوتا ہے لیکن جب جس بات مشکل ہو آپ کسی گروہ کے بارے میں ایسا لکھ دیں اس میں اشتعال پیدا ہو جائے وہ دفتوں پہ حملہ کر دیں اور صورت ہو جائے یا ان پہ کوئی مقدمہ بادی ہو جائے ایسا ہوتا ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں ہم تو لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن جو ازارہ جو چھاپ رہا ہوتا پر اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اس کو defamation cases بھی بھگتنا پڑتے ہیں اس کے لئے اپنے اور مشکلات بھی پیدا ہو سکتی تو ایڈیٹر اگر یہ رہنمائی کر دیں تو اس کا کام ہے میرے خاص اس کے لئے اکل کی ضرورت ہے کورتے جربے کی ضرورت ہے موکہ بھی جائے ریتر یوریسٹی ہے تو ریتھ یوریسٹی ہے اور پر مفل لسلن جاتے ہیں وہاں پرگودہ تو آپ کی عکام بھی کر رہے ہیں بچہ بچہ موسیقی 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 تو آپ بعض مشکل مقامات ہیں اس کے باوجود آپ دنیا کی کون سی بات ہے جو وزیر آدم کے بارے میں اور آرمی چیف آف آرمیس کا آپ کے بارے میں نہیں کہی جائے اور نہیں چکتے میرا خیال ہے توڑا سا اپنے جذبات کو بھی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے پانی اگر نہر کے اندر بہے تو اچھا ہوتا ہے بعد نکل جائے تو سالاب آ جاتا ہے بات کرنا لکھنا اب یہ سوال اٹھا دیتا ہوں میں کہ آپ واقعی عمران خان کی حکومت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ exaggeration ہے آپ کی بات عمران خان وہ شخص ہے جس نے انیس بیس سال struggle کی ہے بائیس سال اچھا آپ کے پاس ایساہ آپ یہ دیکھئے ستانوے سے نائنٹی سیون سے درست ہے آپ دیکھیں کوئی اور politician پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس نے اتنی طویل struggle کیا اور یہی اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت وہ کیمرے ایجاد ہو چکے تھے بشمار گفتگو کی ہوئی ہے ساری انٹی پڑ رہی ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھئے ایک قبیل جد و جہد ہے اور ان کی اپنی ایک شخصیت ہے اس کے بغیر اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا جو ہوا ہے عمران خان جو ہے نا عمران خان وہ کسی نے کسی پیر کے پاس پہنچا کوئی مریض ان کی خدمت کرتا رہا تو وہ کہتے اس نے ان کو کہا کہ اچھا اس سے اجازت لی جا وہ تو کہا اچھا میں تمہیں میں ایک اس نے کیا ایک دے دیا اےکession میں تمہیں دیتا ہوں تو وہ لیکن رفصت ہو گیا وہاں سے اس نے کہیں کام کیا اس نے ایک صفر لگا دیا دس ہو گیا دوسرے جگھے کام کیا ایک صفر لگا دیا سو ہو گیا تیسرے جگھے کام کیا ایک ہزار ہو گیا لاک ہو گیا دس لاک ہو گیا بڑ بڑ اس کے پاس کافی مقافی متا ہو گیا تو پھر وہ پیر صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ نے تو مجھے ایک ہی دیا تھا دیکھیں میرا کتے کٹھے کر دی اور انہوں نے کہا اچھا اتنے صفر لگا دی توانے چلو میرا ایک مجھے واپس کر دی اس نے ایک اٹھا کے جنے پڑھا دی اس نے کہا اب صفر تکاپ کر دی وہ ایک عمران خان ہے اسی نے ملٹیپلائی کیا یہ اس لیے عمران خان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو ہوا ہے یہ حکومت ہی قائمی ہو سکتا یہ آپ نواز شریف کو روکے نہیں سکتے تھے لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو ٹوٹل آزادی ہے نا نہ باجلے کے پاس ہے نہ ٹیف جسٹس کے پاس ہے نہ وزیر آدم کے پاس ہے یہ جو ساری ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش ہے یہ خرابی پیدا کرتی ہے تھوڑا سا اکتفا کر لے نا کہ چلو جو بھی ہے میں اس میں کام کروں اپنا چوچاس پر سے ساٹھ پر سے آج ہم دیکھ رہے نا کہ کوڈیشن بنی بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس بلکل حکومت نہیں ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں جب تک آپ خرچ کم نہ کریں یہ آمدہ نہ بڑھائیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے آپ اپنے خرچ نہیں کم کر سکتے آپ کو آمدہ نہیں بڑھانی پڑتی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے چسکا لے کر چسکا لینے سے تاہر گوڑیس کرنے چسکے کے لیے نہ بولنا چاہیے نہ چسکے لیے نکھنا چاہیے اب ایک سب یہاں تھا کچھ آپ نے پوچھا تھا آپ نے کہیں آپ کو آپ کو دیکھتے ہیں کیے کیا کہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہیں آپ کو دیکھتے ہیں کیا مجھے اور مجھے تک مجھے تک مفتی کریں اگر ایڑھار کو معلوم شروع کے درات سکتا ہو۔ ل Villicектор جپس اح pues لگا ہے تو وہ سومAR ہے پیش وگریڈ میں ہوں پر کوبse assign جانتا ہے تو سر بھی میں ہم نے تک آپ کو مجھول کرنا ڑھی بھی ت audiences کی مطاف تو کیس rainfall میں نے اپنا GPU اور چینچس کیا تو میرا ساتھ جانتا ہے فاoin کی بشاہ دیگری است duesہ تو دخل سے مجھول دکھتی ہے تو مجھول پور اسی ترانی میں تمumbaانا خ لمناتشک انہوں گ Evangelii میرا بیسیلی question ہے کہ صحافت کی جیز کیا ہے اس لانکہ ہم نے بات کیا ہے کہ صحافت کی رتے کس کی سویے ہیں دیکھیں آپ سے بری رنبی بات ہے آپ خود جو سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارا اپنا جو افوار ہے دینی پاکستان اس کا سب سے بڑا نیوز پورٹل ہے وہ اس کی ویب سائٹ جو ہے اس کی آن لائن جو ہے وہ سب سے زیادہ کسی افوار سے زیادہ دیکھ جاتی ہے اس کی تو کوئی ایک ملین سے زیادہ کی ایک سکتا ہے میرے بیٹے جو ہے اسمال شامی صاحب وہی اس کو دیکھتے ہیں انہی نے چروع کیا ہے اس کو لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری مشکلات تو ہمیں بھی پیش آتی ہیں لیکن ہم ان سے لیٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایڈیٹر جو ہے نا ایڈیٹر جو ہے بہت سے مسائل اس کے نا ہونے سے پیدا ہوئے یعنی اخبار میں وہ اخبار میں یا اس کے اندر بھی آپ کے اپنے اندر بھی ایک سنسن لگ جانا چاہیے اگر آپ وہ اچھی طرح لگا دیں گے تو وہ ایریہ بادہ وقت مستقل چیزیں نہیں ہوتی بادہ وقت آپ کو چند ہفتوں کے لیے چند دنوں کے لیے ہوتا ہے وہ چیز اچھی شدت ہوتی ہے پھر کم ہو جاتی تو یہ تھوڑا آگے پیچھے آگے پیچھے طرح ہمارے جیسے معاشروں میں افک کرنا ہی کوئی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے آپ انڈیاں دیکھیں اتنی بڑی ڈیمکریسی ہے وہاں کیا طور پر حال بڑتا ہے اگر ہم کمپیر کریں نا اپنے ملک کو ملک بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے یعنی آسان نہیں کہ ہم روز ملک بنا نہیں سکتے اور آپ ایک ہی جن لوگ افغانستان کو دیکھیں واقعہ ایران کو دیکھیں واقعہ ایران کے جو کونسا جنرل ہے وہ مجھ سے کہتے تھے کہتے پاکستانی فوج پاکستانی جبیشری پاکستانی میڈیا یہ تین تو بڑی عالم اسلام کی ایک بڑی قوت ہے وہ کہتے تھے آپ جتنے آزاد ہیں ہم تصوری نہیں کر سکتے آپ کی فوج جتنی سیاسی ہے اس کا بھی ہم تصوری نہیں کر سکتے اس کی سیاسی سوچ بوجھ کرتے اور جو ڈیشری جو آپ کی ہے وہ بھی تو ہمارے ہاں دیکھیں سب کچھ خانویوں کے باوجود بھی ہم اردگرد کر دیکھیں ہم تو ہم بہت وریمت ہے ہمارا معاملہ تو ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا ایوائٹ کرنا چاہیے جہاں ہم پھس جاتے ہوں یا پھس جاتے ہوں یا پھس جاتے کی کوشش ہوں اور یہ میرے خلال وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور میٹھوڑ ہو جاتا ہے ابھی تو پاس خوبتہ ہے اب میں آج ایسے ایشیوز ہیں کہی جو ہم دیکھیں مثلا جب میں سٹورنلیڈر تھا تو ہمیں یوپا کے ساتھ سالی بات مجرہ کے ساتھ یوپا میں نظر آتا تھا کہ یوپا کے دور کے آج پیچھے مرکے جیکھتے ہیں تو یوپا کا دور آپ کو کیسا نظر آتا ہے تو بہت وقتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور جذبات پر ہم آ جاتے ہیں مشکلات میں نے اب میں نے ایک دن کہہ دیا اپنے پروگرام ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں ہن کو نئے کو مقرر کر دیے جائے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ میرا پروگرام آفیر ہو گئے اور یہ بڑا انگامہ بچ گئے یعنی میرا پروگرام جو آفیر ہو جائے جس میں انتہائی ہیتے آپ سے گرتبو کی جاتے لیکن دو چار دنوں کے بعد پھر میں نے دو چار دن کے بعد آفیر کروانے والے تھے ان کو بھی چھوڑا سا گھر کیا انہوں نے بھی کچھ میں نے بھی گھر کیا تو پھر مابدا دوارہ چل ہو گئے آہ پاس پھرا واپس آگئے نا بہت بیٹائی جاند شکریہ نوازے